مولانا آپ جوئے تو مول میں آئے تو آپ کس لیے آئے تھے ہیں الحمدللہ آج جمعیت العلماء اور مجیس علماء کے ہماراکین ہمارے سر پرس حافظ قادر صاحب مولانا عریف صاحب حافظ نظیر صاحب اور میں مولانا اختار اور اسی ساتھ میرے ساتھ میں رفیق محترم مولانا محمد ایرپان صاحب الحمدللہ ہمارا یہ قافلہ آج پرے شہر سلوڑ کے اندر ان دکانوں پر اور ان مولوں پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر اسرائیلی پروڈکٹ پر فروکتی کے جاتی ہے مصنوعات بیچی جاتی ہیں ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہونے کے ناتے سے منحق بھی بنتا ہے کہ ہم ہندوستانی مصنوعات کو زیادہ پالو کرے اور ہندوستانی اشاہ کو زیادہ خریدے تاکہ ہمارا ہندوستان کو زیادہ زیادہ اس کا نفع پہنچے لہٰذا ہم تمام والوالوں سے اور دکانداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکارٹ کریں اور ہندوستانی جتنی مصنوعات ہیں ہم اس کو زیادہ زیادہ پالو کر کے ہمارے ہندوستانی تفیوت کو بڑھانی کی تکر کریں میں اپنے طرف سے اور تمام جمعیت علمہ مجلید علمہ کی طرف سے تمامی شہریاں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو اشتہارات جو بائینار آپ کو نظر آئیں گے ان کے اوپر جو مصنوعات آپ کو دیکھیں جائیں گے ان تمام مصنوعات کا حتیٰ لیم سو پیسات بائیکارٹ کریں اور موت تک بائیکارٹ کریں اس لیے کہ یہ اسرائیلی مصنوعات یہ اسرائیلی مصنوعات صرف مسلمانوں کی دشمنی نہیں ہے بلکہ انسانیت کی دشمن ہے اس لیے کہ اقوام متحدہ میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے اور تیہ کی جاتی ہے کہ انسانیت کے ناتے ہر ایک ناغریک کے ہم تحقوس کرے گے اس کے جان مال کی حفاظت کرے گے جس بنا پر اپاو مجتہیدہ کی بھی اس بات کو اسرائیل میں پالو نہیں کیا ہے اور ظلم و بربریت کو ختم کرنے کی فکر نہیں کی لہٰذا ہم اپنے اعتبار سے اس بات کی کوشش کریں کہ تمام مصنوعات کو ختم کرے گے اور ہمدوستانی مصنوعات کو برچڑ کر استعمال کرنے کی فکر کریں گے بس میں اسی پر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اسلام علیکم حفظ صاحب جو اسرائیل پروکٹ دے گے اس کے باتے میں آوام کو کیا سمجھے دینا چاہیں گے الحمدللہ اسرائیلی جو اشیہ ہے اس کا بہت سارا روپیہ پیسہ اسرائیل کو نفع ملتا ہے اور وہ نفع ہمارے فلسطین کے نوجوان بچے عورتیں ان کے اوپر ظلم میں وہ خرچ ہو رہا ہے اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے جو ملک کو اقوام متحدہ کی بات کو نہ مانے اس کا ہم سرے سے بائیکٹ کریں ہر اعتبار سے بائیکٹ کریں اس کی تمام اشیہ کا بائیکٹ کریں اور اس کی جو ہے اس کی آمدنی کو جو ہے کم سے کم کریں تاکہ وہ ظلم زیادتی سے پریز کریں اور کسی بھی طرح کے جو ہے تشدد برپا نہ کریں جو تمام دنیا کے ممالک کا ایک پلٹ پارم ہے وہاں سے جو ہدایت دی جاتی ہے اس کے اوپر عمل کرنا تمام ملکوں کا فریض آئے لیکن اسرائیل جو ہے ہڈ ڈرمی کر رہا ہے اور کسی طرح بھی جو ہے جنگ بندی پر آمادہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے باگی اور تشدد والے ملک کا جو ہے بائیکارٹ کیا جائے اور ہمارے اپنے ہندوستان کو ہم مضبوط بنائیں ہمارے اپنے ہندوستان کی تمام اشیا کو ہم خریدیں اور ہمارا ملک پاورپول اور شکتی شالی بنیں اس کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط بنیں اور ایسے جو دہشتگرد ملک ہے وہ جو ہے تو ناکام ہو اس کے لیے ہم یہ کوشش اور جدوجید کر رہے ہیں